کرانا طور پر اپنے آپ کو بینچ سے الگ کر لیا گیا ہے اور یہ بات میں نہیں کہتا یہ بات اس روز کیونکہ کورٹ پروسیڈنگز کی بھی لائیو کوریج ہوتی ہے ملک بھر کے ٹی وی چینلز پہ بھی آئی اگلے روز کے اخبارات کی زینت بھی بنی اور اسی روز جب چیف جسٹس صاحب نے دوبارہ بینچ کونسیچوٹ کیا تو وہ نو کی بجائے سات کا ہونا تھا وہ پانچ کا ہو گیا اور اس کی توجی یہ سامنے آئی کہ دو موزز جج صاحبان جو ہیں جسٹس یہیہ افریدی صاحب اور جسٹس اثر من اللہ صاحب انہوں نے وہ پیٹیشنز جو ہیں آز خود نوٹس کی سپریم کورٹ کی اوریجنل جوریسڈکشن میں یعنی آرٹیکل ایک سو چرہ سی تین کے تحت جو پیٹیشنز دائر ہوئی ہیں انہوں نے ان کو منٹینبل قرار نہیں دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ان درخواستوں کو مسترد کرتے ہیں اور ان کے وہ جو احکامات ہیں وہ اس دن کی آرڈر شیٹ میں آیاں ہو گئے پانچ رکنی بینچ نے جب دوبارہ ہیرنگ شروع کی تو وہ تین جج صاحبان نے کہا کہ پنجاب اسمبلی کے لیے صدر مملکت اور خیبر پختون خواہ اسمبلی کے لیے گورنر خیبر پختون خواہ تاریخوں کا اعلان کریں اور اس کے لیے وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کریں میرے معزز کولیگز کو یہ بات یاد ہوگی کہ اسی روز دو جج صاحبان نے جن میں جسٹس جمال خان مندخیل اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب شامل تھے انہوں نے کہا کہ ہم اپنے دو معزز برادرز ججز جن کا میں اوپر تذکرہ کر چلا تھا یعنی جسٹس یایہ فریدی صاحب اور جسٹس حضر بن اللہ صاحب کی رائے سے متفق ہیں اور ہماری رائے میں بھی یہ درخواستیں مسترد ہیں کیونکہ یہ پلٹیکل کوئسچنز ہیں یہ مفادع آمہ اور انفورسمنٹ اور فنڈامنٹل رائٹ کا کیس اس وقت موجودہ شکل میں نہیں ہے اور کیونکہ اسی کیسز انہی کیسز کی بابت دونوں ہائی کورٹس میں کیسز پینڈنگ ہے تو جوڈیشل پروپرائٹی اور جو اردالتی پریکٹسز ہیں وہ بھی اس بات کی متقاضی ہیں کہ ان درخواستوں کو خارج کیا جائے تو انہوں نے بھی وہ درخواستیں خارج کر دی جناب سپیکر فیصلہ آناؤنس ہونے کے میرے خیال میں تیس منٹ کے اندر اندر میں نے اور اس وقت کے اٹینی جنرل جناب شہزاد اطا علائی صاحب نے یہ موقف اپنایا اور یہ بات کی نیشنل میڈیا کے سامنے کہ یہ کیس جو ہیں یہ چار کے مقابلے میں بلکہ تین کے مقابلے میں چار اکثریتی ججز کی رائے سے ڈسمس ہو گئے اس پہ کچھ تفسرہ نگاروں نے تفسرے کیے یہ بات بھی کی گئی کہ جی یہ دو جج پہلے حصے میں اور دو بعد میں ہو گیا یہ کیسے ہو گیا لیکن پھر سب نے دیکھا کہ جب تفصیلی فیصلے آئے جج سہبان کے تو انہوں نے تفصیل کے ساتھ اس بات کو واضح کیا کہ جو سوہ موٹو کیس نمبر ایک آف دو ہزار تئیس تھا وہ تین کے بجائے چار جج سہبان کے اکثریتی فیصلوں سے انہوں نے ڈسمس فرما دیا اب اسی کے بنیاد کے اوپر جب الیکشن کمیشن نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں ملک میں جاری سیکیورٹی کے صورتحال اور معاشی صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اور تمام سٹیک ہولڈرز کو سننے کے بعد جن میں دونوں صوبائی حکومتیں وہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز وزارت دفاع کے زیرے انتظام کام کرنے والی سیکیورٹی فورسز انٹیلیجنس ایجنسیز اور وزارت خزانہ سے انہوں نے جب رکوم کی فراہمی کے بارے میں تسلی بخش جوابات آنے کے بعد ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا کہ ان حالات میں الیکشن کمیشن آف پاکستان آئین کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ کی شک تین اور آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس کو سامنے رکھتے ہوئے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کی لینڈ مارک جیجمنٹ ورکرز پارٹی جو کہ دوزار بارہ میں جاری کیا گیا فیصلہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے الیکشن ایکٹ کی مختلف شکوں پہ انحصار کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان نے شیڈیول واپس لے کے آٹھ اکتوبر کی ڈیٹ کا اعلان کیا یہ معاملہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے جایا گیا لیکن حیرانگی کی بات کہ بجائے نور اکنی بینچ یا اس وقت بھی کہا گیا تھا کہ یہ معاملہ فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے جس میں وہ دو معزز جائے ساہبان نہیں ہوں جنہوں نے رضا کرانا طور پہ اس سے ریکیوز کر لیا یعنی وہ اس کیس سے علیدہ ہو گئے تھے اور اس کی وجوہات تھی بجائے وہ معاملہ لارجر بینچ یا فل کورٹ کے سامنے رکھنے کے چیف جسٹس صاحب نے اپنی سواب دید میں دوبارہ پانچ رکنی بینچ جو ہے اس میں تشکیل دے دیا اس پانچ رکنی بینچ میں بھی جناب نے دیکھا کہ جب بات ہوئی تو اس بینچ کے معزز رکن جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے اٹینی جنرل فر پاکستان منصور عوان صاحب کی اس دلیل کے اوپر وضاحت سے کہا کہ جو پچھلی پرسیڈنگز تھی ان میں یہ معاملہ تین کے بدلے چار جج صاحبان کی اکثریتی رائے کی وجہ سے خارج طور پہ پرسیڈنگز کو جاری رکھا گیا کیونکہ جب ایک معاملہ سات رکنی بینچ نے خارج کر دیا ہو تو پھر اس کو دوبارہ ری اوپن کرنا اور وہ بھی پانچ رکنی بینچ میں یہ جوڈیشل پریسیڈنگز یا کوٹ پریکسز کے مطابق نہیں تھا ہم نے دیکھا کہ اسی اسنا میں سینئر موس جاج جناب قاضی سنایا اور اس میں انہوں نے ایک تین رکنی بینچ میں یہ فیصلہ سادر فرمایا کہ سپریم کوٹ آف پاکستان میں آئین کے آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے تحت جو مقدمات آتے ہیں یعنی کہ جو سپریم کوٹ کی اریجنل جورس دکشن ہیں ان میں سو و موٹو کیسز جنہیں ہم آز خود نوٹس کے کیسز بھی کہتے ہیں ان کی سماعت کے بارے میں بہت زیادہ مختلف آراب آئی جاتی ہیں اور وہ آراب ظاہر ہے پچھلے کیس میں چار جیج صاحب بان نے ان کا اظہار بھی کیا انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ دوہزار انیس میں اس وقت کے چیف جسٹس جسٹس حاصف سعید خوصہ صاحب نے جب آخری فل کوٹ میٹنگ کی جس کے بعد کے دوبارہ سپریم کوٹ میں فل کوٹ میٹنگ نہیں ہوئی اس میٹنگ میں یہ سارے معاملات آئے کہ جس طرح سے از خود نوٹس کیسز کا مزاق بنایا گیا مختلف عدوار میں اور خاص طور پہ جو اس سے فوری پہلے دور تھا جس طرح ساکم نصار صاحب کی سربراہی میں جہاں جگہ جگہ پہ اور روز چار چار پانچ پانچ مقدمات پہ سو و نوٹس لیے جاتے تھے ملک بھر کی بروکریسی اور سیاست دانوں کو اور اداروں کے سربراہوں کو کھڑا کر کے سارا دن ان کے امتحان لیے سپریم کوٹ ہی سیکٹری ایڈوکیشن ہے سپریم کوٹ ہی ڈسٹرک ذرائط آفیسر ہے تو سارا رول سپریم کوٹ نے ازیوم کر لیا ہوا تھا اس بیک گراؤنڈ میں جناب سپیکر فل کوٹ میں یہ بات تیہ ہوئی کہ آرٹیکل 184 کی جو جورس ڈکشن ہے اس کو سٹرکشر کرنے کے لیے سپریم کوٹ کی فل کوٹ رولز فریم کرے لیکن انفورچنیٹلی چار سال ساڑھے چار سال گزرنے کے باوجود بھی دوبارہ فل کوٹ اجلاس نہیں بلایا گیا جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کے بینچ نے فیصلہ صادر کر دیا جس میں انہوں نے کہا کہ جب تک فل کوٹ یہ رولز نہیں بناتی اور یہ جو سوابدید ہے چیف جسٹس صاحب کی کہ کس معاملے میں فل کوٹ ٹیک اپ کرنا کس معاملے میں از خود نوٹس لینا ہے کس میں نہیں لینا آئین کہتا ہے کہ سپریم کوٹ یہ اختیار استعمال کرے گی تو اس پہ ہمیں کلیریٹی آنی چاہیے اور ساتھ انہوں نے ہدایت کی ریجسٹرار آفس کو کہ جب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا سپریم کوٹ میں جو پینڈنگ کیسز ہیں آرٹیکل ایک سو چراثی تین کے از خود نوٹس کے انہیں کاروائی کے لیے عدالت کے سامنے پیش نہ کیا جائے انہیں بینچز کے سامنے جاری ہوئی جب یہ معاملہ عدالت میں آیا تو بینچ کے ایک معزز رکن جسٹس حمین الدین خان صاحب نے بھری عدالت میں کہا کہ میں اس جیجمنٹ میں دیئے گئے فیصلے کی وجہ سے ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ پروسیڈنگ ڈراب کر دی جائیں روک دی جائیں اور اگر یہ جائیں صاحب کو درخواست کی جاتی اور اس وقت تک مطالبہ بھی آ چکا تھا کہ اس معاملے میں بھی کیونکہ ابحام ہے تو آپ دو جج صاحبان کے علاوہ جسٹس حجاز علیہ السن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نکری صاحب کے علاوہ ایک پوری عدالت بٹھائیں اور یہ اس اہم قومی معاملے پہ اور جو کہ ایک آئینی رخ بھی رکھتا ہے اس کے اوپر ججمنٹ دے لیکن طرفہ تماشا یہ ہوا کہ چار رکنی بین جب بیٹھا تو اس میں جسٹس جمال خان مندو خیل صاحب نے یہ نکتہ اٹھایا جب انہیں تسلیب اکش جواب نہیں ملا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے کل پھر اپنا فیصلہ لکھا تھا لیکن میرے فیصلے کو آرڈر آف دے کا حصہ نہیں بنایا گیا میری رائے سامنے نہیں رکھی گئی تو انہوں نے بھی بینج سے الہدگی اختیار کر لی یہ ایک ایسا موقع ہے جہاں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پاکستانی شہری کہ پرسیڈنگز کو غیر جانبدار پرسیڈنگز کو شفاف پرسیڈنگز کو منصفانہ رکھنے کے لیے اور انصاف ہوتا ہوا نظر آنے والے اصول کو لاغو کرتے ہوئے ایک ایسا بینج تشکیل دیا جاتا جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا اور وہ اسی صورت ممکن تھا کہ ماں سوائے ان دو جج سہبان کے فل کوٹ دوبارہ بٹھا دی جاتی لیکن حیران کن طور پہ ایک بار پھر تین رکھنی بینچ نے پرسیڈنگز جو ہیں وہ شروع کر دی